برحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میربان نہایت رہے والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم ING فارم کو یوز کرنا سیکھیں گے It is a continuous tense He is studying وہ پڑھ رہا ہے They were going to KFC yesterday وہ کل KFC جا رہے تھے At 1 a.m. I will be sleeping میں سو رہا ہوں گا This is one of the most exciting novel So exciting بہت زیادہ متاثر کرنے والا novel ہے تو پیارے بچوں اسی طرح کامیابی کے لیے روز continuous process ہے روز کرنا پڑتا ہے پہلے آپ اپنا attitude change کریں کہ میں کر سکتا ہوں اور کیسے کروں گا میں کروں گا میں نے کر لیا ہے کیونکہ جو کامیابی ہے وہ محنت ہے اپنی ناکامیوں سے سیکھنے کا سبق ہے اور مسلسل عمل کا نام ہے تو ایک دفعہ کام کرنے سے کامیابی نہیں حاصل ہوتی بلکہ روز کرنے سے تو look at the picture read and write the ing words تو یہ ہیں words drinking, eating, sleeping, playing, reading and talking تو اب ہم پہلی یہ ہے ali is dash juice آپ کو پتا ہے کہ پینے کو کہتے ہیں ڈرنک کرنا اور کیونکہ پی رہا ہے تو یہ آجائے گا ali is drinking juice یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں شاباش ان میں سے کہہ گا ali is drinking juice ali juice پی رہا ہے ali is for her drinking پی رہا ہے اور juice ہم اس جملے کو بامہابرہ لکھیں گے ali juice پی رہا ہے اگلا sentence ہے ali is dash a book ali کیا کر رہا ہے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے فکچر میں ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں ali شاباش ali is reading a book پہنے کو read کرنا کہتے ہیں کیونکہ یہ continuous tense ہے تو int لگے گا تو یہ بن جائے گا ali is reading a book ali ہے reading پڑھ رہا ہے کتاب ali ایک کتاب پڑھ رہا ہے next sentence sentence ہے ali is dash to his mother ماں بیٹا کیا کر رہے ہیں شاباش ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں talking talk کرتے ہیں بات چیت کرنے کو اور talking کا بات چیت کر رہا ہے ali is talking to his mother to his mother اپنی امی سے تو ali اپنی امی ماں سے باتیں کر رہا ہے کیوں talking ali is dash grapes آپ رات کو بستر پہ کیا کرنے جاتے ہیں شاباش sleep تو ali جو ہے وہ سو رہا ہے تو اسے اگر ہم انگلیش میں لکھیں گے تو آجے گا ali is sleeping in his bed ali 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 بستر میں بستر میں سو رہا ہے کیونکہ یہ ایک continuous tense ہے ali اسے اپنے بستر پر سو رہا ہے next sentence ali is dash with his sister ali کیا کر رہے ہیں ali play کر رہے ہیں تو ہم نے playing کرنا ہے ali is playing playing کا مطلب ہوتا ہے شاباش ویڈیو یہاں پہ stop کریں اس sentence کو پورا کریں ali is playing with his sister ali اپنی بہین کے ساتھ کھیل رہا ہے جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ لڑائی جھگڑا کیے بغیر کھیلتے ہیں ali اپنی بہین کے ساتھ کھیل رہا ہے تو پیارے بچے ہو روز ہمیں آواز آتی ہے دن میں پانچ دفعہ حیال الفلا کامیابی کی طرف آو علامہ اقوال کا ایک شیر ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر آج سے فیصلہ کریں کہ آج ہی آپ نے شروع کرنی ہے وہ تمام نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں ان کو استعمال کرنا ہے اور آپ بچے ہوتے ہوئے بھی کون سے ایسے کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اردو پڑھنی آتی ہے اور دن بہ دن یہ کام آپ کی عادت بن جائے گی اور آپ کے کام لسٹ میں زیادہ ہوتے جائیں گے جو ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں وہ کون سے کام ہیں قرآن دو جی ترجمہ کے ساتھ حدیث اور سیرت رسول کا مطالعہ کرنا اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں آپ آسانیاں بانڈ سکتے ہیں نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مسکرانا بھی ایک صدقہ ہے آپ مسکرانا کے کر سکتے ہیں اسلام میں پہل کر سکتے ہیں آپ بھلی بات کسی کو بتا سکتے ہیں آپ جو ہیں رستے سے کوئی پتھر یا کوئی کورا یا کوئی ایسی نقصان کی چیز پیچھے کر سکتے ہیں آپ آج سے سچ بولنے کا عہد کریں کیونکہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے سچ اللہ سچے لوگ اللہ کو پیارے ہوتے ہیں آپ نے صفائی رکھنے کا عہد کرنا ہے آپ نے صفائی رکھنی ہے اور آپ اپنے لئے اور اپنے عدیت کے لوگ لئے دعا کر سکتے ہیں کیونکہ ایک حدیث میں جو بندہ دوسرے کی غیرموجودگی میں دعا کرتا ہے فریشتے وہی چیز اس کے لئے بھی آمین کہتے ہیں اللہ سے اور اس کے علاوہ آپ جانوروں کو پانی پھلا سکتے ہیں انہیں دانہ ڈال سکتے ہیں اور یہ عہد کریں کہ ہم نے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا نہ زبان سے نہ ہاتھ سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا برداشت کرنا ہے غصہ کا استعمال نہیں کرنا غیبت نہیں کرنی چگلی نہیں کرنی پیارے بچے امیدہ آپ کو سبق پسند آیا ہوگا